بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل زوکے خبر اور میں ہوں علی رضا سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن پریس کر لیں اسلامی ٹاچ اسلامی ٹاچ سے بات چلی تھی اور آج پتہ نہیں اسلامی نکتہ نظر کو لے کر کس حد تک تمام سیاسی پارٹیاں جا چکی ہیں اور اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کے پروپیگنڈے اور مختلف طرح کی باتیں اور مختلف طرح کی فلیکسیں بنوا کر مختلف پوسٹرز بنوا کر چوک چراہوں میں لگائے جا رہے ہیں اور مختلف طرح کی کمپینٹس سلائی جا رہے ہیں وہ تمام میں سامنے آپ کے رکھتا ہوں ناظرین یہ فلیکس دیکھیں فلیکس ہے تحریک لبائی کی تحریک لبائی کی اس فلیکس پر لکھا کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ذرا کیا معلوم یہ زندگی کا آخری ووٹ ہو کیوں نہ یہ ووٹ تحریک لبائی پاکستان کرین کے نشان کو دے کر آخرت سنواری جائے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تحریک لبائی کو ووٹ دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا تو اس پر میں نے تحقیق کی میں نے یہ معاملہ شروع کیا میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا تحریک لبائی کا یہ نکتہ نظر ہے اور میں نے پتہ کرنے کے لیے یہ ساد رزوی صاحب سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے میری کول رسیو نہیں کی اس ٹائم تو اس کے بعد میری ان سے بات ہوئی لیکن اس موضوع پر بات نہیں ہو سکی اور میں نے پھر ون ففٹی ایٹ ہلکہ جو ہے اس پر یہ فلیکسے لگی تھی اس ہلکے کے اندر تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جو ون ففٹی ایٹ ہلکے کے اندر تحریک لبائی کے کینیڈیٹ ہیں بلال شیخ صاحب میں ان سے بات کر لیتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں ان کا جو نکتہ نظر ہے وہ میں سامنے رکھتا ہوں عوام کے کہ یہ کیا سچ ہے کہ تحریک لبائی کہتی ہے کہ وردو جنت لو ایسا کچھ ہے کیونکہ اس طرح کی ایک اور بھی فلیکس چل رہی تھی یہ فلیکس ہے لبائی کیا رسول اللہ اور وردو جنت لو اور کسی نے یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ جہالت اوروج پر یعنی کہ یہ کسی مخالفین نے لیکن سچ کیا ہے اس کے اندر اس کے اندر ہوا یہ کہ یہ ہلکہ ہے ایمین نے ہے یہاں پر ایاز صادق صاحب اور جو تحریک انصاف کی جانب سے ہیں وہ ہیں جناب اکرم اسمان صاحب ایمبیئے اور یہاں پر علیم خان صاحب بھی یہاں پر جو تحریک انصاف ہے وہ پہلی دفعہ سے جیت رہی تھی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایاز صادق کا ہلکہ ہے اور ایاز صادق بہت مضبوط قانی ڈیٹ سمجھے جاتے ہیں نون لی کے اب ہوا یہ کہ یہ ووٹ توڑنے کے لیے تاکہ ووٹ تحریک انصاف کے توڑے جا سکیں تو اس وجہ سے کچھ اس طرح کی فلیکسیں لگائی گئیں اور فلیکسیں اس طرح سے یہ بنوا کر لگوا دی گئیں میں نے پھر بلال شیخ صاحب سے رابطہ کیا یہ مجھے میں نے نہیں کہا آپ سے کہ انہوں نے لگوائیں یہ مجھے تحریک لبائی کے جو سربراہان ہیں جو ان کے چیرمین ہیں ان سے یہ میرے سورسز نے کنفرم کر کے بتایا لیکن جو بلال شیخ صاحب سے میری بات ہوئی وہ ڈریکٹ میری بات ہوئی ان سے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ان سے کال پر رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارا کوئی بھی نکتہ نظر نہیں اور ہم نے کوئی بھی ایسی فلیکس نہیں چھپوائی اور ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو اور جنت لو ایسا کوئی بھی ہمارا نظریہ نہیں یہ انہوں نے صاف انکار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی تھی کہ تحریک لبائک ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس حاد تک چلی گئی ہے تو تحریک لبائک نے اس بیان کو جو ہے تردید کی ہے ان فلیکسیں یہ جو چل رہی تھی سوشل میڈیا پر بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض خان جو بہت بارے انکر سمجھے جاتے ہیں ملینز کے اندر ان کے فالور ہیں تو انہوں نے کال ایک ویلو کیا اس ویلو کے اندر انہوں نے بھی کچھ ایسی بات ہے کہ یہ مجھے انہوں نے ہی بتایا کہ انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی ہے لیکن عمران ریاض خان صاحب نے بھی تحقیق نہیں کی اور ایسے ہی خبر دے دی اور اس پر بات کر دی کہ یہ تحریک لبائی کا نظریہ ہے لیکن انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا ہمارا یہ نظریہ نہیں اور ہم کسی بھی صورت میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسے نظریہ پر ہم کسی بھی طرح سے بات کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بھی تیار نہیں انہوں نے مجھے یہ جواب دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ رضا صاحب آپ اس کی فکر نہ کریں ہم یہ جو بورد جنت لو کا نظریہ ہے اس سے باہر ہٹ کر بھی اپنی یہ والی سیڈ نکالیں گے یہ تحریک لبائی کا نظریہ اچھا اب دوسری سائٹ پہ یہ بات ہو رہی تھی ایک یہ تو ایک پرسنل بات سائٹ پہ آ گئی اب یہی بات ہے کہ ہمارے دوستوں کے گروپ کے اندر بھی ہو رہی تھی اور وہاں پر جو دوسرے ایک دوست تھے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ فلیکس ہیں یہ فلیکس انہوں نے ایک سینڈ کی انہوں نے کہا اے مسلمانوں جاگو اور پی ٹی آئی کو وورد دے کر انصاف کرو کیا آپ آج کے رسول ممتاز قادری کو فانسی دینے والے کو وورد دے کر اللہ کو کیا جواب دوگے یعنی کہ یہ نواز شیف کے بات ہو رہی تھی اور عیاض صادق کے بات ہو رہی تھی اور کچھ ایسے لوگوں کی جب کہ یہ جو ہلکا ہے یہ بات ہے چار سال پہلے کی یہ جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہو گئے تھے اس وقت کی بات ہے ڈاکٹر یاسمی راجدہ صاحبہ چب تھی تو اس وقت تو یہ اس وقت یہ نہیں پتا تحقیق نہیں اس کے مطلق میں نے کی میں نے ان کی پارٹی کی قیادت سے نہیں پوچھا کہ کیا یہ اس وقت فلیکس کسی نے لگوائی تھی یا نہیں لگوائی تھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہی پروپیگنڈا تب بھی ہوا ہو ممکن ہے ایسا بھی لیکن یہ جو دوست ایک گروپ کے اندر باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں تحریک انصاف کا بھی یہی نظریہ ہے لیکن میں نے اس سے اختلاف کیا میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ بھی ان کے ساتھ میں نے بات نہیں کی لیکن میں نے اختلاف کیا اور دل ہی دل میں میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہو جس طرح تحریک لبائی کے مخالفین ان کی فلیکسیں بنوا کر چھپوا کر ون ففٹی ایک ایٹ ہلکے کے اندر لگوا رہے ہیں تو میں نے اس کی تحقیق نہیں کی لیکن ایک بات واضح ہے کچھ کنٹینرز پر جملے بولے گئے تھے وہ کیا تھے قبر میں آپ سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا یہ شہریار افریدی صاحب بھی کچھ اس طرح کے جملے بول چکے ہیں مراز سعید صاحب بھی بول چکے ہیں علی محمد خان صاحب بھی بول چکے ہیں اور اسی طرح جو اسلامی ٹچ دینے والے تھے خاصم صوری صاحب جو دلوانے والے تھے وہ بھی اس طرح کے جملے بول چکے ہیں اب تحریک انصاف اب تحریک لبائک اب پی ایم ایل این اور اب جو پیپلز پارٹی ہے یہ تمام آج کے رسول بن جائیں گے کیونکہ الیکشن قریب ہیں جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں حالانکہ ابھی ریسنٹ ایک احتجاج ہوا اس احتجاج کے اندر تحریک انصاف نے تحریک لبائک کے چونتیس لوگ مروا دیئے جو شہید کر دیئے گئے اب ان کا حساب کون دے گا تو اب فرشتے یہ تو نہیں پوچھیں گے لیکن ان چونتیس کا حساب ضرور پوچھیں گے کہ آپ حکمران تھے اللہ یہ تو پوچھے گا نا کہ آپ نے بے گناہ لوگوں کی جان جو ہے اب آپ کے اقتدار کے اندر لے گئی تو ذمہ دار تو حکمران ہوتا ہے تو جو پیپلز پارٹی ہے اس کے دور کے اندر یا اب بھی کراچی کے اندر جو حالت ہے تمام لوگ جانتے ہیں جو نون لیگ ہے اس نے چودہ لوگ مروا دیئے مادل ٹاؤن کے اندر تحر القادری مروا کر چلا گیا تو یہ تمام چیزیں سامنے ہیں یہ جب الیکشن آتے ہیں تمام پارٹیاں جو ہیں آج کے رسول بن کر بیٹھ جاتی ہیں اب ٹیل پی کا جو معاملہ ہے ٹیل پی نے انکار کر دیا ہے اب اس پر کیا جائے تو کیا کیا جائے اب اس کا سادہ سا حال یہ ہے کہ یہ جو صحافی یہ جو اس طرح کی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں یا جو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کم از کم اس کی تحقیق کروالی جائے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا بھی یا نہیں ہوا کیا انہوں نے کوئی اس طرح کی فلیکس یا ان کا اس طرح کا کوئی نظریہ ہے بھی یا نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کی ہوتی تو یہ ذمہ داری کے ساتھ جیسے عمران ریاض خان صاحب نے کل ایک وی لوگ کر دیا وہ ان کا وی لوگ لاکھوں میں دیکھا جاتا ہے ایک پارٹی کا جو بوٹ ہے بوٹ بینک جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اس طرح سے تو اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے حالانکہ بڑے ذمہ دار صاحب ہی سمجھے جاتے ہیں میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں کچھ باتوں پہ لیکن جو عمران ریاض خان ہے ان کی جو ریپورٹنگ ہے ان کا جو جو نظریہ ہوتا ہے جو تذیہ ہوتا ہے وہ بہت ہی قابل سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر بہت تحقیق شامل ہوتی ہے وہ بہت تحقیق کر کے بات کرتے ہیں لیکن کل جو انہوں نے وی لوگ کیا اس کے اندر انہوں نے بات کر دیا ایسے لیکن جب آج میں نے تحقیق کی تحریک لبائک کے جو سربراہان ہیں ان سے تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی ایسا نظریہ نہیں ناظرین سترہ تحریک و مقابلہ ہے میدان لگے گا پھر دیکھیں گے کہ ووٹ کو عزت دے والے ووٹ کو عزت دے پائیں گے یا تحریک انصاف غلام قوم کو ازاد کروائے گے یا پھر تحریک لبائک والے دین کو تخت پر لانے کی کوشش کریں گے یا پھر بوڑوٹی کپڑا اور مکان مل جائے گا عوام کو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اب تک لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سنا سر